راجستان کانگریس میں ایک بار پھر سیاسی گھمہ سان تیز ہو گیا ہے پی ایم موڈی نے کل راجستان کے مکہ منطری اشوگ گہلوت کی تعریف کی جس پر اب سچن پالٹ نے سوال کھڑے کر دیئے پالٹ نے گہلوت کی تنلہ غلام نبی آزاد سے کرتے ہوئے کہا کہ یہ گھٹنا معاملی نہیں ہے اور اسے حلقے میں لینا بھاری پڑ سکتا ہے ایسے میں اب اشوگ گہلوت کا پالٹ بار سامنے آیا سیم گہلوت نے کہا کہ ایسی بیان بازی سے بچنا چاہیے یہ ٹھیک نہیں ہے اور سبی کو پارٹی کے ڈسیبلن کا نشاسن کا پالن کرنا چاہیے بیان تو نہیں دینا چاہیے پیچھے تو کیونکہ ابھی جو ہے جو ابھی وینگو پاری ہمارے معاملتری ہیں انہوں نے کہا بھی کہ آپ بیان باری کوئی نہیں کریں گے تو ہم تو ڈسیبلن کے پاس چاہتے ہیں کہ سب لوگ کرے ابھی ہمارے سامنے ایک ہی مقصد رہنا چاہیے گندہ ترست ہے راجستان کے اندر پوری دیش کے اندر تناغ ہے ہنسہ ہو رہی ہے مہنگائی ہے بیورگاری ہے اس کے لیے ایک طرف تو راولگاری پشنہ بھا رہا ہے پچیس کلومیڈے کسے کے پڑھنے چلنا جا کوئی لوگ ساتھ چل رہے ہیں دبا پڑے گا کیندر سرگاہ بھی ہلے چل رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہمارا دھے ہونا چاہیے ہم اگلی بار سرگاہ کیسے بنایا ہے آئیے اب آپ کو سچن پالٹ کا وہ بیان سناتے ہیں جس میں انہوں نے اشوک گہلوت پر سیدھا حملہ بولا اور پی اے موڈی کے اور سے کیے گئے تعریف پر سوال کھڑے کرتی ہیں اور پدھان منتری جی نے کل جو بیان دیئے جو بڑائیاں کریں میں سمجھتا ہوں وہ بڑا دلچسپ ایک گھٹنا کرم ہے کیونکہ اسی پرکار پدھان منتری جی نے سردن کے اندر گولامنی بیزاد صاحب کی بڑائیاں کریں تھے اور اس کے بعد کیا کھٹا کرم پیدا وہ ہم سب نے دیکھا ہے تو بڑا انٹریسٹنگ ڈیولپمنٹ تھا کل کا جو پدھان منتری جی نے سوتے ہی بڑائیاں کریں ہیں اس کو بڑا میں انٹریسٹنگ مانتا ہوں اور اتنا لائٹلی نہیں رہنا چاہیے